موسیقی 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 صحیح بات ہے موسیقی لیکن یہ wake up call ہم دینا چاہ رہے ہیں جی کہ اس طرح کی websites نہ کریں ٹھوڑی interactive اور خوبصورت کام کر لو خدا کا واغذت بچ کر لو خدا کر لو خدا کر لو 4 star کیفے ہمالوں کے اوپر نظر دھائیں آپ کو یہاں پہ website developer بھی مل جائیں گے designer بھی مل جائیں گے آپ کے marketing شروع کر دیں نہیں جس میں آپ شکایت درست کرتا سکتے ہیں فوراں گروھائیں پی آئی ٹی بی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے سب کسی طرح کی بھی شکایت آپ کو کرا سکتے ہیں نہیں پرائیس کنٹرول پرائیس ہے ریلیٹیڈ سمجھ آگیا بازگار آپ کو سٹاک اس کے اندر دیکھیں یہ بڑی اچھی ہے انہوں نے بات کی ہے پرائیس زیادہ دے رہے ہیں کم دے رہے ہیں ایکسپائیڈ پروڈکٹ دے رہے ہیں آپ کو کوئی پیکج جیسا دے رہے ہیں کہ پانچ سے کم ہم نہیں دے سکتے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھا کلو سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سٹاک آؤٹ آف سٹاک ہوگے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے چینی چیز کوئی چیز پڑی بھی ہے اس طرح کے جتنے بھی کنزیومر پرابلمز آپ کو آتے ہیں وہ پرائیس کنٹرول اینڈ مونٹرنگ سسٹم میں آتے ہیں اس کے لئے pitp.gov.pk پر جائیے اور انجوائے کیے جیے اپنی زندگی کو اس کے بعد ایک اور ہے جناب کہ پاکستان سٹینڈرڈ اور کنٹرول ایتھارٹی جو ہے وہ آپ کو ISO سیٹیفیکیٹس بھی دیتی ہے اور آپ کی جو دو نمبر چیزیں ہیں یعنی یہ جو تیگ چینج ہوئے بھی ہوتے ہیں ڈیٹ آل لکھا ہوا ہے باٹا ہے تو بیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح کے ڈیٹ آل کی جو مثال ہے ڈی اے سے جو یہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے یہ بلکل ریجسٹر نہیں ہے اور یہ ایسی سی پی اس کا بڑا خیال کرتی ہے اسی ویسے تو وہ ادارہ بنا ہوا ہے جب وہ اس میں فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری تھے تب تقریباً پچاس قسم کی اس طرح کی کاسمیٹک کمپنیز کے اوپر ریٹ بھی ہوئی تھی صرف اس میں سے ایک سپیسیفیک کوڈک سینڈیٹائزر کو بیند کیا تھا نہیں نہیں میں آپ پولیس دیتا ہوں نہیں اور بہت مجھ کیا تھا سکن کریم تھی ان کو بند کیا تھا شیمپوں کو بند کیا تھا ہیئر کلرز کو بند کیا تھا سنثیٹک وینگرز کو بند کیا تھا ہنی کو بند کیا تھا ریڈ چلیز کو بند کیا تھا تھوپ کو بند کیا تھا بوٹل وارٹر کو بند کیا تھا ایل ایڈی بلپ کو بند کیا تھا ٹی وائٹنر کو بند کیا تھا ایک ہزار سے زیادہ کیسز بھی ہمیشہ کمپنی سے بلکل پر فیکٹ بن کے نکلتا ہے پھر وہ جاتا ہے ڈسٹیبیوٹر کے پاس پھر ڈسٹیبیوٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہی کا وہی بیش پوری مارکٹ میں سپرائٹ کریں یا وہ جاتا ہے ڈسٹیبیوٹر بکنگ کرنے کے لیے شاپس کے اوپر جو آرڈر دیتے ہیں تو ڈسٹیبیوٹر سے جو شاپ کے اوپر جاتا ہے وہ بلکل پر فیکٹ ایک نمبر سٹاک ہوتے وہ دو نمبر نہیں ہوتا اب بیچ میں آ جاتا ہے ہول سیلر ہول سیلر کیا کرتا ہے ہول سیلر دسٹیبیوٹر سے ایک لیمٹیڈ کونٹی میں سٹاک اٹھاتا ہے کچھ ہول سیلر کی بات کر رہا ہوں اور دو نمبر سٹاک اس میں ایڈ کر دیتے ہیں صحیح اس کے پاس جب شاپا پڑتا ہے بلکل تو دسٹیبیوٹر کا ہوتا ہے وہ کمینا نہیں جاتا لیکن جو سٹاک ہوتا ہے وہ دو نمبر پوری مارکیٹ میں سپریڈ ہو جاتا ہے اور دو نمبر سٹاک جو سپریڈ ہوتا ہے ہول سیلر کے ذریعے وہ چھوٹے علاقوں میں سپریڈ ہوتا ہے مین مارکیٹس میں مین شاپس میں کبھی بھی نہیں ہوتا آپ محلے میں یا کسی بھی جگہ بھی بسکٹ کا پیکٹ بھی خریدیں اس کا ایکسپیری ڈیٹ دیکھیں آپ اچھا آپ کو اگر ایکسپیری ڈیٹ اس کی زیادہ لگ رہی ہے وہ گزر چکی ایک روس ہو چکی تب اسے کس کا بل دکھا میں ہنڈر پرسنٹ شوٹری کے ساتھ کہتا اس کا بل نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں ہوگا وہ لیس کروا کر وہ سٹاک لے کے آیا ہوگا شاٹ ایکسپیری کی بہتلیں بھی زیادہ سستیں ملتی ہیں یہ ایک مہنے دو مہنے میں ایکسپائر ہو رہی ہیں بہتلیں تو وہ بڑی سستیں ملتی ہیں نہیں جتنے بھی سٹاک دونوں پر سٹاک ہوتے ہیں دونوں پر پروڈیکٹس ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی بل جرنیٹ نہیں ہوتا وہ لکتی اوریجنال ہے سٹور پہ بھی پڑی ہوتی ہیں کریانے کی شاپس پہ بھی پڑی ہوتی ہیں جیسے سوپر کو سوپر کیا وہ ہوتا ہے سوپر کیا وہ ہوتا ہے بیسکیٹ و ٹوفیز وغیرہ ہے یہ بچے خریدتے جا کے بڑے نہیں خریدتے وہ ایکسپائری ڈیٹ دیکھ سکتے نہ انہیں پتا چل سکتا ہے وہ خرید آتے ہیں وہ کھا بھی لیتے ہیں کچھ بچے بیماری بھی ہو جاتے ہیں تو جب بھی جائے وہ ایکسپائری ڈیٹ کو ضرور دیکھیں جس ملک میں نوڈ بھی جالی چھپ سکتے ہوں سیم سیم تو پھر وہاں پر سیم پروڈٹس بھی ہو سکتے ہیں تو دو نوبریاں چلتی رہتی ہیں لیکن ایکٹیو ہے ادارے کام کر رہے ہیں ایک ازار سے زیادہ کیسز بنیا ہے اور اس کے اندر سے فیکٹریہ نہیں انہوں نے پکڑی اس وقت گھروں میں بھوسے ہیں ایک ایک مہینے یا دو مہینے کا عمل نہیں ہونا چاہیے کانٹیو چیک انڈ بیلنس رہنا چاہیے ابھی کلیٹ رہنا چاہیے اسے کے لئے ہمیشہ آن رہنی چاہیے لیکن پتہ ہو کہ آپ وچ لسٹ میں ہیں اور ایکٹیو ہیں سب لو پچھلے دنوں ایک اور خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ کچھ کمپنیز ایسے کرتی ہیں ایک اچھا سا سیمپل اپنا بناتی ہیں جو کولیٹی کنٹرول پر پورا اترتا ہے اس کو لیپ سے ٹیسٹ کروا کے اپروف کروا لیتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں یہ بلکل ہی لو پرائس پر دسٹیبیوٹر سے سٹاک لے کرنا آگے کولسلر کو پروائیڈ کرتے ہیں بھائی میں اس پہ کٹوں گا تجھے میری بھائی میرے بھائی میں اس پہ کٹوں گا کیونکہ کوگو کولا کی بہتلے دسٹیبیوٹر ہی دیتا ہے آپ نے دسٹیبیوٹر ہی دیتا ہے بھائی یہ پوری قوم بہیمانی پہلے دیتا ہے یہ بات تو کوئی بھائی بات کو انہیں پوری سنیتا ہے کون کرتا بہیمانی بتاؤ کون کرتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے آپ بات میں نے پوری سنیں گے تو پھر ہی آپ کو بتا دیتا ہے کرو نا پوری کرو چپ رو بھی سارے دیکھو یار بات سمپل سی ہے آپ جو ہول سنگر ہے آپ کا اصل میں گند وہاں سے شروع ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کا ہر آدمی دکان دار کیا وہ بہیمانی نہیں کر رہا تھیلے والا بہیمانی نہیں کر رہا چیلی آپ کی دو نمبر جاری ہے اینٹیں آپ کی پیس کے جو ہے اس کے اندر گرچوں کے لٹری جاری ہیں آپ کا جہاں داؤ لگتا ہے بھائی وہ بندہ بہیمانی کرتا ہے چاہے وہ وزیراعظم ہے چاہے وہ تھیلے والا ہے اناروں کے اندر انجیکشن سبزیوں کو گندے پانی سے آپ کے نالوں کے پانی سے وہ بنا بنا کر دے رہے جس کے اندر آرسینک بھی ہے آپ کے کیمیکلز بھی ہیں وہ ساری سبزیاں آپ کھا رہے ہیں وہاں آپ کے ٹیک نہیں ہیں آپ کے ریٹ آپ کے صحیح نہیں ہے ہر طرح کو بہیمانی کا بازار گرہ میں بہیمانی ہی بہیمانی ہے قوم کو صحیح کرو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مریوی ملگیاں کھلاتی اس قوم کو سیبوں کے اوپر موم لگا دیا اس کو اتنا کمال کا بنا دیا مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ساٹھ روپے میں شوارمہ ملتا کیسے رہے ہیں جی آنتے ہی اس کے بارے میں تین آنتے ہی آنتے ڈال رہے ہیں ساٹھ روپے کے تین آنتے ہی اس لی شوارمہ مسود صاحب جیسے بھولے شہری ہمارے معصوم شہری جنہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں جنا پیزا مل رہا ہے یہاں سے سا روپے کا یہاں سے مل رہا ہے جناب ستر روپے کا میں ستر والا لوں گا ایسے معصوم شہری کا حال ایسے نہیں ہوا یہ ہوا ہے وہ پیزے کھاکتے جس میں مردہ مرگیاں ٹالی جاتی ہیں وہاں سے بھاجن ریٹ میچے گرتے ہیں آپ کیوں سستے پیزے کے پیچھے ہاں پیجنے جلدے سستہ پیزا کھاتا ہوں aud植ہی بات ہے ہاں کہاں سے لگی کھاتے ہیں بہت طریقے نہیں نہیں آپ سستہ پیزا کھاتے ہیں نہیں کھاتا میں بصصر کھاتے ہیں آپ نہیں کھاتا میں آپ جہاں سے بھی لیتے ہیں ملتی آپ کو مریبی ملکی بھیسوں کا دودھ 130 روپے کلو سے سستا ملی نیرہ 70 روپے کلو میں دو 90 روپے کلو میں دو کنٹرول پرائس میں کیسے دے وہ 90 روپے میں جب دیتے ہیں دودھ کو پیمانی کرتی ایک بندہ چلان کرواتا ہے ڈیلی سی بات پر میں 130 سے نیچے نہیں بیش سکتا 90 روپے کا نہیں بیش سکتا 5000 روپے کا ڈیلی چلان کرواتا ہے اور 130 روپے میں بیشتا ہے یعنی یہ بے شکار دیسا لیں آپ کسی بھی پوچھ لیں کسی بھی بھینس والے سے بھانے والے سے پوچھے تو سی تو ہم ایک عجیبو گریب معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر گورنمنٹ بھی پاغلوں کی طرح قانون پاسر دیتی ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کھلے دودھ کے اوپر تو پابندی لگا رہی کتنے کا بیچ ہو کہ جو ہمارے پاس ٹیٹرہ بیک میں دودھ آ رہا ہے اس کا کوئی ریٹ فکس نہیں ہوتا وہ تو ریٹ بھائی رہا ہے ہر دن جس میں کیمیکلز ملے ہوتا ہے ہر جگہ کرپ شک کا بازار گھر میں جہاں پر پیسہ اور قائد اتم چل پڑتا ہے جہاں چل گیا وہاں وہ چیز اوپر سے ہی جاتی ہے ذات تو ہم لوگوں کو صحیح مل رہی ہے کیونکہ ہم نیچر سے ہٹیں ہیں پچھلے زمانے میں سر یہ چیزیں گھر کی ہوتی تھی پچھلے زمانے والا ٹائم نہیں ہے ہم اور بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے اب ہم یہ نہیں کر سکتے خود سارا کچھ کر رہے ہو نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم کیوں پرداشت کریں لوگ ابھی بھی خالصی سے باہر نہیں ملتی ہم پرداشت کریں بیرال جی یہ ساری بحث ہم آپ پر پیسلہ چھوڑ دیتے ہیں مسوط صاحب ان پر پیسلہ چھوڑ دیتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کمنٹ باکس کا کیا سلوشن ہے ہم ان حسن قوم مانداری پر آپ کو بھی بتا دیتا ہوں چلیں بتائیں اس کا سلوشن سیمپل یہ ہے کہ آپ دھونے سرچ کریں کون سا بندہ اس ٹائم آپ کو قولیٹی کی پوڈکٹس دے رہے آپ کے ریٹس ہوں گے اس کے زیادہ ریٹس ہوں گے اس کے زیادہ لیکن قولیٹی پوڈکٹس نہیں ہے ایسا قولیٹس ہوں گے بتا دے کا نمبر ہو نہیں ملنا آہاں نہیں ملنا سنے میں آپ کو دودھ لے کے دے دودھ خالص لے کے دے میں چیلنج ہو گیا سنے سنے میری بات نمبر روپے کلو چاہیے اور خالص چاہیے سنے تو یہ نمبر روپے کلو مجھے خالص دودھ لے کے دی رہا نہیں نمبر روپے کلو کے بعد ہی نہیں کی آچھا کتنے روپے کلو لے کے دھو ابھی آپ مجھے درس دے رہے دیں کہ ستر روپے بارا پیزا کھاتے پھر دودھ بھی بتائیں نا کتنے میں لے کے دیں گے بھر ایک سو بیس روپے لٹر دودھ ملتا ہے اور اچھا دودھ ملتا ہے یہ مجھے ایک سو بیس روپے لٹر دودھ خالص لے کے دیں گے اور میرے ساتھ ہے پانچ ہزار لوگ میری کالونی کے وہ سب کو یہ لے کر دیں گے بلکل کیونکہ سامنے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہوگا پورا پھر یہ بیس لاکھ کا شہر اسے بھی ایک سو بیس کا خالص دودھ لے کے دیں گے ایک بندے کو بھی اگر دودھ غلط ملا سزائی کو ملے بلکل کیونکہ سر بھیس روپے لگے نہیں نہیں میں آپ کو جرہ بھیس روپے لگا آپ کے پاس ایک بھیس ہے ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک بھیس کی سر بات یہ ہے ٹیکے لگیوی بھیس سے دودھ دے رہی ہے تو سر پھر آپ دودھ لیں نا ان سے پھر آپ گیٹرہ پیک پیئے ہیں یا پونڈرے والا دودھ پیئے ہیں اور اوپر سے غریتہ کو دیکھیں آپ موٹی ہوتی جا رہی ہیں ٹیکے لگوا لگوا ہوگی سر کیا آپ لے کے آگیا اس کے بیٹ میں نہیں میں نہیں لے کے یار سلپ آف ٹاگ ہے گلتی ہوگی میں معذرت چاہتا ہوں میں معافی مانگ رہا ہوں تو ہمیں آخرت سے اگر ڈرنا ہے تو یہ بیمانی ختم ہو جائے گی ہم آخرت سے بھی ڈر اور جہاں دعو لگ رہا ہے ہم بیمانی کر رہے ہیں سر ہم مجبوری سمجھ کے چیز تو خرید کے لے آتے ہیں ہم خود ہی بھی تیسٹ نہیں کرواتے خود ہی بھی تو اس کو ڈرنا نہیں دیتے اس کے لئے ہم نے آپ کو ویب سائٹس بتائی ہیں وہاں پہ جائیں پلیز اپنے شکایاں درج کروائیں اور تھوڑا سا ریزسٹنس کریئٹ کریں مسعود صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم کو ویڈیو سپسٹوڑ کریں ایک منٹ میں آپ گرہ وہ اپلیکیشن بتائیں جس پہ آپ اس پہ وہ کر سکتے ہیں ہاں اپلیکیشن بتائیے وہ آپ کو وہاں پہ ایزی ٹی اویلیبل ہوں گے وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے شہر کا کیا ریٹ ہے فروٹ کا یہ ہے ٹھیک ہے ویسے میں آپ بتا ہوں شہر کے ایک ہونے میں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے دوسرے ہونے میں سر مانکمپلین یہ بتائیں یہ گورنمنٹ ویشل 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 پنجاب ویشل پنجاب ویشل سر کہہ رہے تھے کہ یار آپ گورنمنٹ کے جو ریٹس ہیں اسے ہی نہیں ہیں ریٹ ہاں باقی وہ ملتا نہیں ہے وہ ریٹ یہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک ملتا نہیں ہے نہیں ملے گا اور وہ آپ کو زبردستی بیشل کے لیے گندی کالیٹی کا حلو رکھ کے بیٹھے گا اور اچھا کالیٹی کا پیچھے رکھا ہوگا آگے گندہ پیاز رکھا ہوگا اچھا پیاز پیچھے رکھا ہوگا دو قسم کے اکیلے رکھے میں ہوں گے پاکستانیز پاکستانیز نہیں صدر نام نے خیر اس میں یہ ہے نبی کو ماننا ہے نبی کی نہیں ماننی نہیں ماننی ایز اینڈیویڈیویڈل ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیں کون اتپے ہے کون نہیں سبس ٹھیک اللہ حافظ